کراچی میں مقیم امریکی کونسل جنرل ویلیم مارٹن نے وزیر داخلہ سندھ مندول واسان سے ان کی راہشگاہ پر ملاقات کی جس میں صوبہ سندھ خصوصاً کراچی میں امن امان کی صورتال پر تبادلہ خیال کیا گیا مندول واسان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے سندھ میں مفادات ہیں اس لیے انہیں تشفیش ہے کراچی کے امن کے لیے کہا گیا کہ کوئی چیز کی ضرورت ہو تو ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے بھی سٹیکس ہیں وہ میں نہیں کہتا ہوں ان کے بھی سٹیکس ہیں کراچی کے حالات پر بات چیت کرتے ہوئے مندول واسان نے کہا کہ پیار و محبت چاہیے لیکن حکومت اپنی ریٹ قائم کرے گی ہم اگر پیار اور محبت کے ساتھ ساتھ ریٹ بھی بحال رکھیں گے لائن آرڈر سیچیوشن بھی میری ریسپنس بیلٹی ہے کنٹرول کرنے کے لیے ایکشن لینا مندول واسان کا کہنا ہے کہ کچھ قوتیں ادم استحقام پیدا کرنا چاہتی ہیں جنہیں بے نقاب کیا جائے گا جبکہ رابیہ سٹی اور دیگر علاقوں میں بد امنی پر کاروائی کی جا رہی ہے وزیر داخلہ سندھ مندول واسان کا کہنا ہے کہ کراچی اسلے کے امبار پر ہے یہی وجہ ہے کہ فوج سیاسی جماعتوں کے بعد اب امریکیوں کو بھی کراچی کے حالات پر تشویش ہونے لگی ہے کیمرہ میں نومان مسرور کے ساتھ رفیق بٹو دنیا نیوز کراچی